ہائی فرینڈز اگر آپ ہمارے ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن دبائیں کانگریس نیتا نے رسس کے راشترواد کو بتایا فرضی کہا ان لوگوں نے صرف انگریزوں کی دلالی کی ہے راجستان کے دوسا سے کانگریس ودایق مرالیلال میڑا نے رسس پر زوردار حملہ بولا ہے انہوں نے کہا کہ انگریزوں کی دلالی کرنے والی رسس کبھی راشتروادی نہیں ہو سکتی رسس کے راشترواد کے نارے جھوٹے ہیں منگلوار کو راجستان میں کارکرم کے دوران کانگریس نیتا نے رسس پر انگریزوں کی گلامی کرنے کا آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ رسس والے راشترواد کا نارت جھوٹا دیتے ہیں انہیں انگریزوں کی دلالی کی ہے انہوں نے کہا کہ آزادی کے وقت رسس کے لوگ انگریزوں کے لیے مقبیری کرتے تھے میڑا نے کہا کہ رسس والے جھوٹ بولتے ہیں یہ خود کو راشتروادی بتاتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ رات رات بھر انگریزوں کے لیے جاسوسی کرتے تھے بتا دیں کہ رسس پر انگریزوں کی دلالی کرنے کے آروپ پہلے بھی لگتے تھے زیادہ تر گیر بی جے پی دلوں کے نیتا رسس پر انگریزوں کی گلامی کرنے کا آروپ لگا چکے ہیں ابھی حالی میں آٹ جیٹی نیدہ تیجسوی یادو نیلک ناؤں میں ایک پریس کانفرنس کے دوران رسس بی جے پی پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ جو لوگ انگریزوں کے گلام تھے وہ ابھی بھی ستہ میں ہیں ویندیش کے کئی بدھی جیوی بھی ان آروپوں سے اتفاق رکھتے ہیں دلی وشوی دھالے کے پروفیسر شمشول اسلام اپنے لیک میں دعویٰ کر چکے ہیں کہ جب نیتا جی سبحاش چندربو سینہ بنا کر بھارت کو آزاد کرانے کا پریاس کر رہے تھے تب آرے سے صحیح کئی ہندو توادی سنگھٹن انگریزی سینہ کے لیے بھڑتی کیمپ لگائے تھے انہوں نے اپنے لیک میں لکھا کہ اپنی ستھاپنا کے بعد سے ہی رسس بریٹس شاشن کے پورے دورے میں نہ صرف اپنی ویشی طاقتوں کا آگے کاری بنا رہا لیکن اس نے بھارتی آزادی کے واسطے کیے جانے والے جن سنگھ شو کا ہار دورہ میں بھی ویروت کیا مائن ڈا نیوز روم کی ریپورٹ تینکیو فور واشنگ آر ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں